اگر ہندو مر جاتا ہے یا سکھ مر جاتا ہے یا عیسائی مر جاتا ہے تو اگر میں ان کا کسی کا دوست ہوں تو ہندو اور سکھ کی جو وہ مر چاہتے ہیں تو عرثی ان کو کہلاتے ہیں تو آیا ان عرثیوں کو ہم اٹھا سکتے ہیں یا اس عیسائی سب کچھ کر سکتے ہیں مذہبی عبادت نہیں سانی رہے ہیں صرف اس باقی سب کچھ کر سکتے ہیں تو اس میں تو کوئی حد نہیں سوائے اس کے کہ وہ نا پسند کریں اگر وہ نا پسند کریں تو پھر آپ نہیں کر سکتے اللہ اقراحہ فدین نہیں وہ تو ٹھیک یہ بات کی پوچھنے کی ہم اگر ان کا قلعہ دیں تو ہمیں کوئی حد نہیں اسلام تو اتنا عظیم و شان مذہب ہے کہ اگر اسلام کو اس وقت تک رکھا جائے اسلام کو سمجھنے کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک سمجھنے کے لئے اس کو رکھا جائے تو کوئی بھی ابحام کوئی بھی غلطی کسی قسم کا ظلم اسلام کے نام پر منصوب ہوئی نہیں سکتا اس نے صلوق کی جیسی عظیم و شان تعلیم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس کا عشر شیر بھی آج اسلام کی طرف مسلمان منصوب نہیں کر رہے ظلم یہ ہے ایک موقع پر ایک جنازہ آ رہا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر احتراماً کھڑے ہو گئے صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ یہ یہودیہ کا جنازہ ہے اور آپ یاد رکھیں کہ یہودیہ ہی تھی وہ اضبع جس نے زہر دیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ظلم نہیں ہوئی ہو لیکن یہودیوں کا یہ رخ تھا یہ آپ سے سلوک تھا آپ نے یہ نہیں کہا وہ غلطی ہوگی بیٹھے نہیں فرمایا یودیہ تھی انسان نہیں تھی انسان کا حق ہے کہ اس کی مجید کی عزت کی جائے اس تعلیم کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ باقی کیا رہ جب ہے پھر مردے اخوار کے پھینکنا زلین کرنا جنازوں پر پتھراؤ کرنا کہ ہمارے قریب بھی نہ لے کے جو اور ناپاک ہو جائیں گے اس کا کوئی بھی جواز باقی رہ جاتا ہے اسلامی تعلیم اس لئے ہندو ہو یا سکھ ہو یہودی سے زیادہ اس یہودی سے زیادہ آپ سے دور نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہودی تھا جو آپ کا دشمن اول ترین دشمن تھا اس زمانے میں جو یہودی تھا وہ زہر اور اینات سے بھرا پڑا تھا وہ اس کے دیکھتے دیکھتے اسلام پھیل رہا تھا وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا بالا ہو کر انسانی قدروں کی حفاظت کرو انسانی تعلقات کی حفاظت کرو اب اسے سے رحم کرو معاشرے کا سلوک معاشراتی سلوک میں اول درجہ کی نمونیں دکھاؤ یہ ہے اسلامی تعلیم تو ہندو ہو سکھو یہ بیسی کوئی نہیں ہے قیام ہو جو روز برنا انسانی مسائل ہیں ان میں آپ کو بہترین سلوک کرنا چاہیے بہترین سلوک کرنا چاہیے بہترین سلوک شکریہ آپ سلوک کرنا چاہیے